آرہے کہا میں کسی کو بلالوں اندر سے بہو کو مجھ سے اکیلا تو ہوگا نہیں ارے بہو 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 حیما بہو کہا نہیں بہو پتاسی یہ کیا کر رہا ہے پس مجھے کیوں بلا رہا تھے ارے بہو اس لیے بلا رہا تھا بیٹا کہ میں اس کھاٹ پہ سوتا ہوں اور یہ ٹوٹ گئی تھی تو جارہ میری مدد کرا دیں میں سے ٹھیک کر دوں پیتا جی میں مدد کرا دوں یہ کام میرے کبھی کیے ہے جو میں کروں گی بہوی نیک تم مدد کرا دے گی میری تو کیا ہو جائے گا یہ بتا دیکھیں پیتا جی پہلی بات تو آپ اس گھر میں مت رہا کریے کتنی بار بولا ہے کہ اپنے گھیر پہ جا کے سوا کرو بہوی ایسی بات کیوں کر رہی ہے دیکھ کیسی بات کر رہی ہوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا جو بھی کہہ رہی ہوں میں ارے ہم گھر کے بڑے بوزور گئے یہاں سو سو کے کھاٹ اور بیکار کر دی تمہیں ہماری بیٹا تو کیا ہو گیا میں ٹھیک کر تو رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں تو اس سے کہ تم کیا ٹھیک کر رہا ہوں ہاتھ پہروں میں تمہارے دم نہیں ہے مجھے تم کھاٹ سالے دوسائی کرنے کے لیے مجھے بلا رہا مجھ سے ہلپ مانگ رہا اب بیٹا بات تو یہ ہے کہ یہ بڑھاپا سب پہ آنے والا ہے تجھ پہ بھی آئے گا آج تُو مجھے اس طریقے سے کوس رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سمجھ تجھے نہیں دیکھنے کے لیے ملے گا تمہارے اسا بڑھاپا نہیں آئے گا میرے پہ تو ہاتھ پہ ٹوٹے اب دیکھ تو سیادہ ہم سے جوان جو ری تو کرے مت بہو ہم تو بھر یہ کہہ رہے ہیں تجھ سے کہ تُو ہماری مدد کھانا دے بس دیکھیں پیدا جی نہ یہ کام میں نے کبھی کیے ہے اور نہ ہی میں کروں گی اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھیر پہ چلے جاؤ وہی سو وہی کھانا کھاؤ تمہارا کھانا وہی پہنچ جائے گا بھر بھو وہاں تو کوئی چار پائی بھی نہیں ہے میں کس پہ سونگا تو کیسی بات کر رہی ہے چار پائی نہیں ہے تو کیا ہوا وہاں دڑی پڑی ہوئی ہے دڑی کو اٹھا لو جاں سو جاؤ وہاں سے اسے بچھا کے ایسی ایسی بات مت کر بھو دیکھ میں ٹھیک کر رہا ہوں تُو نے میری مدد کرا دی پیتا جی یہ کھاٹ آپ چھوڑیے یہ ہو جائے گی سہی آپ وہاں سے دڑی اٹھائیے اور گھیر پہ جائیے وہاں جا کے سو جائیے اور آپ کے بیٹے آ جائیے تو میں وہاں کھاٹ بھی بچھوا دوں گی اب بھو جب تُو ایزا ہی کہہ رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل جائیں تو ساپ ساپ کہہ کے انہیں دیتی کہ تُو اس پورے گھر میں راج کرنا چاہتی ہے پیتا جی یہ گھر میرا ہی ہے اور ہاں یہ پکڑی اپنی چھڑی اور یہاں سے چلے جائیے اور ہاں یہ آنا بھی بات آپ کا کھانا وہی پہنچ جائے گا ٹھیک ہے بھو ٹھیک ہے میں نے آئیے بھوٹھی نے تنک کر رکھا ہے ارے تاؤ جی ہاں بیٹا تاؤ جی نمستے نمستے کیسے آپ ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹیا اور تُو ٹھیک ہے ہاں تاؤ جی آپ کا عشرباد ہے آپ کا عشرباد میرے سر پہ ہمیشہ رہے گا تو میں ایسے ہی کھل گلا دیم اسکراتی رہوں گی ہمارا عشرباد تو اپنی بیٹیاں پہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا تاؤ جی ادھر کانے آ رہے تھے کچھ نہیں بیٹا وہ کھیت پہ جا رہا تھا میں کھیت پہ اتنی دوپہری میں ہاں ہاں تو کیا ہو گیا لیکن یہ تو کوئی وقت نہیں ہے کھیت پہ جانے کا نہیں نہیں بیٹا ایسا ہے دیکھو میرا من لگ نہیں رہا تھا گھر پہ تو میرا من کیا کہ میں جلدہ کھیت کے مطلب گھوما فری کر رہا ہوں تو میں چل دیا تاؤ جی آپ مجھ سے مت چھپائیے میں تمہارے بہو اور بیٹے کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں نہیں نہیں بیٹا وہ تمہارے اوپر چاہے کتنے بھی ظلم اور ستم کیوں نہ کر لے لیکن پھر بھی آپ ان کی تاریف ہی کرو گے کیوں کیونکہ تمہاری رجر میں وہ بہت اچھے ہیں بیٹا اور ایک بات اور میں دیکھو تاؤ جی آپ سے کہوں گی بیسے یہ گھر کا ماملہ ہے آپ کے دیکھو میں اس میں نہ بولو تو اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن جو تمہیں دکھ دے رہے اور اس دکھ کو تم سہ رہے ہو ان سے زیادہ بڑے گنے گار ہو تم تم اپنے لئے آواز کیوں نہیں اٹھاتے نہیں بیٹا دیکھو ارے یہ تمہارے پیشے پیش کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹا یہ گھر گھر کی بات ہے اگر آپ کا پیشہ نہ آئے تو یہ لوگوں کے ہاتھ میں کٹو رہا آنے کی دیر نہیں لگے گی کوئی بات نہیں میرے بچے ہیں کوئی کسی اور کے تو ہے نہیں یہ بتا اچھا تاؤ جی ایک بات بتاؤ ایک ساری کو تمہاری پینشن آ جاتی ہے وہ پینشن جاتی کہا پہ ہے وہ پینشن تو میرے پاس رہتی ہے بیٹا میرے پاس ہی رہتی ہے تاؤ جی تو پھر جھوٹ بول لے ہو نا ایک نمبر کا حرام ہی آپ کا بیٹا اور اس سے بھی بڑی حرام خور تمہاری بہو مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کروں لوگوں کی حرکت کو دیکھ کے مجھے کہنا پڑ رہا ہے ارے جس باپ کی انہوں نے آج جو حالت بنائی ہے اس کے ذمہ دار کو خود ہے ایسی بات نہیں ہے بیٹا وہ کیوں آپ خود ہوتا ہو جی کیونکہ اولاد کو پیار کرنا اچھی بات ہے لیکن لیمٹ سے پیار کرنا اور سر پر چڑھانا یہ اچھی بات نہیں ہے ارے تم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ بھی نہیں دو وقت کی روٹی تمہیں ڈنگ سے نصیب نہیں ہوتی ہے اور ابھی تو تم کسی کا خواہ دوڑی نہ رہے تمہیں پینشن مل لائے خیر تمہارے گھر کا ماملہ ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے آپ میرے بلکل باپ سامانو پتھا ہے بیٹی اور آپ اپنی حالت تو دیکھو اب تمہارے اوپر بڑھا پا ہے سمجھ میں نہیں آتا کوئی بات نہیں بیٹیا یہ تو گھر پریبار میں چلتا رہتا ہے آجے چلو ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بے جزک میرے گھر پہ آ جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا شرمانہ مت آرے نکھ اگر تمہیں ایسی بات ہوں میرے گھر پہ آ گئے تم ٹھیک ہے بیٹا وہ تو میں زرا تجھے پتہ مرے باپا آپ کو بلاتے رہتے لیکن تم کسی کی سنتے نہیں یوں نکل جاتے ہو میں ہاؤں گا چلو آؤں گا ٹھیک ہے اگر دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیتاری کہاں سے آ رہا ہے میں میں لالا کی دوان سے آ رہا تھا لالا کی دوان پر کیا کرنے گا لالا تُو ہاں تو وہ سے چھوٹا نہ ایک سال اور فال تو مہین فال تو مہین ہاں بول چل میں گیا تھا لالا کی دوان پر سامن لینے بیسے تمہیں کیا مطلب میں کہیں سے بھی آ رہا سیا اچھا ہاں مطلب تو بہت کچھ ہے کیوں کیوں لالا کی دوان پر میرے سترے گھر کے سترے چیزیں آتی ہے میں سامن لینے گیا تھا لانا ہی دوگان پر کچھ بھی سامن لینے آ سکتا ہوں تھوڑا باپ کا بھی خیال رکھ لیا کر باپ کا خیال ارے انہی کے لیے تو سامن لینے گیا تھا انہی کے لیے کیا سامن لینے گیا تھا ارے دیکھو بادام پستام منکہ اور کیا کہتے ہیں اس میں چرون جی بھی ہیں کس میں سے آج پتھا جی کا من تھا وہ یہ کہتے ہیں ابھی سنون نے نکل کے گئے ہے للا تو تو ایسا کری ہو جوا توڑے تھے باؤنے تو آپ نے میرہ کیا کہتے ہیں ساکین یا بانباہا جو ملے دیگر تک کہتے ہیں میں سے آنے والیان میوان کیا تھا میوان کی لیے کیا ہائے آپ نے لیا اور انبوت بہو بگلی بات کیوار بیو کھلا یا کیو موان پرتی میں کیا تھے چورے جب ایسا ہرم ایک میوان کی کھلہ ایسا ہرم ایک چیز ریز رو پر دو روکیابی پر کیون کھلہ کھلوکی نوکی بہتوخو بڑھا پہ بڑھا پہ میں جیسا اب جادہ بادام بھی تو نہیں دے سکتا جادہ بادام دنگا تو دست چل جائیں گے میری بی بی جیسے تو سگڑ عورت ہوئی نہیں سکتی اس پورے گاؤں میں اتنی سمجھ سمجھدار اتنی اکتم گڑوانتی وہ تو دنیا بہت دیا میرے پیدہ جی کیں اور مجھے چاہیے اب تعالی دارے میں تو کام لگا تو کرا دوکر کی پینسل آرہی اسی پر تم لوگ جیدے ہو وہ تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ترند لے گا بھنگ جائیں گے کھٹاک سے پیسے نکال لائیں گے پھر ان کو ایسے پھینک دے جیسے دودھ میں سے مکھی بکواس تو ان سے مطلب ہی نہ رکھے تو تمہیں ایک بات بتاؤں ہی مانداری تمہیں ہو گئی ہے غلط پہمی مانتا ہوں کہ پینسل پہ جی رہے ہم آرے تو پینسل ہمارے پتا جی جی ہم رہے تمہارے کیا آگ لگ رہی تم کیوں مریضہ نہیں ہو ہمارے نا آگ لگ رہی ہم تو یہ کریں بڑے بھوڑے کی عزت کرو ان کو سممان کرو ہمیں سممالوں میں ہمیں مسکاو کہ بڑے بھوڑے کی عزت کس طریقے سے کرتے ہیں جب جو عورت ساسسور کو اپنے کو چھوڑے آئی ہو وہ بڑے بھوڑے کی عزت کیا جانتی ہو ہو ہمیں گان پڑائیں جگہ نمستے دیں یہ ہے وہ امتشک مεται کی پاً جے یہ سامان لانے کی کیا ہم سامانہ آپ ہر GETT تو نے کلس یا کہ My 처음 میں کہیںで کتے لے پڑھے کی طرق توڑ کے رکھ دی پوری ہمیں صحیح کر آگے ہاں تو کیا کھاڑ سے گرے گی آرے وہ اتماعن اس کی توڑ کے رکھ دی پوری کوئی بات نہیں صحیح کرنے لگ رہے تھا ہر پینوں میں دم نہیں اب کیا کہہ دی ان سے اب گئے ہیں تو میں نے کہہ دی وہاں جا کے سوڑا تمہارا کھانا پینا وہی پہن جائے گا بہت بڑی ہے یہاں پڑے 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 پورا دن کھاستے رہتے ہیں پورا دن پریشان کرتے ہیں بہو یہ لیا بہو 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 لیا بہو کبھی چاہ دے دے کمی پانی دے دے ہاں صحیح بات ہے کل کو ہمیں بیماری بن جائے گھر میں تمام کی ٹاڑو بھیل لیا اس سے بڑی ہے ہاں صحیح دیا تُنے اور سن اب آج کے بعد یہاں آنے لیا اور روٹی کی بات یہ رہی پیاج رکھی ہے پیاج کاٹ کے نینے نہیں پچھا دو روٹی رکھی لیا مجھے دے میں تے کیا ٹھیک 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 دیاں ملے کیا پڑا پڑھ لیا کسیح زیادنوں کے ٹھیک دے میں یہ بہت ہے پیجا جو جینا ہرام بھی گر رکھا ہے انہیں بڑھا پی میں بھی چین نہیں ہیں دے دیئے یہ پیاج اور روٹی دیا یہ بہت ہے کھیر بہت ہے کھیوں یہ دیاوں نہ بہت ہے کیر بہت ہے کہ اپنے دیا تو بنا دیا رہی ہے تو بہت میں بنا کر رکھی ہے تونہ دے دیکھے آنے بیٹھ کے کھائے آرام سے گیا اور آیاں یہ سنبھر بہت ہے ہاں لیا جوا ملوئی ملوئی کیا چمکاتی ہوئی جا رہی ہو آرے کچھ نہ وہ تھنڈا پانی لے لے جا رہی تھی تھنڈا پانی؟ اچھا 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 مانگنے کی تو آتا تو ایسے بھی تمہاری تھنڈا پانی؟ کیا لے کے جا رہا ہے اس میں بتائی رہی تھی ماں کیا؟ آج پتا جی کا منتہ انہی کا چکر میں میوا لے کے آیا میں کھیر پودے اور کھیا کہتے ہیں سوائیاں سب چیر لے جا رہا ہوں اچھا 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 صحیح میں ہی کھیر پودے ہیں؟ دیکھو ابھی yahoo صحیح میں ہی صحیح میں ہی کھرام ہی دیکھتے ہیں یہ اگھائی اگھائیو آگھائیو ڈکھائیو اس میں بجائے اگر کھانے کو بیچ راستی میں گھائیا تو اوہر دوس لگتا ہے بوز پیساز کو اگر کوئی کھاالی بن جائے اچھا نہیں رکھتا ایسا کچھ نہ ہوگا کیا نہیں 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 ایسا ہوتا ہے تو کھانے کو دھکتے ہی لے جانا چاہیے اور بیچ میں کھولانے چاہیے کٹاڑو تمام بڑتے ہیں نا کہیں ایسا تو نا سوگی روٹے پیاس لے جا رہا ہو نا نا ایسا پوچھے ہو کیسی بات کر رہا ہو میں اپنے اکلواتے پیتا جیلیے سوگی روٹے پیاس لے جا ہوں اکلواتا اور کیا پیتا جیلواتے ہی ہوتے ہیں سب کے آہ چل ٹھیک ہے تو جا مجھے کچھ ایسا سکسا لگ رہا ہے اس پہ پانی لینے باد میں جاؤں گئی پہلے میں اس سے پیچھے جاؤں دیکھوں تو صحیح روٹے پاس چلے جاؤں روٹی کھانو روٹی آگیں گے تمہاری بیٹا میں یہ کیا رہا تھا کی یہاں پہ کھٹیا 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 ڈھلوا دیتا کھٹیا کھٹیا تو میں نے بے خیٹھی روٹی کھٹیا ballistic روٹک جیل جی پہلے پورا کہتا ہے بہ côہٹ dzی جی gestellt اور ٹھیک ڈ metsتلا ا Rapid的 ڈیب سوڑے سوڑ سے پہلے پادی جیگر جارreich ڈ کو ڈے واپس بھپ کرتا ہوں ارے جمین پر سویا کرو تمہارا شریر سوچ رہے گا کمر ٹیڑی نہیں ہوگی ایک تم سیدھے صبح آگئے کھٹیا پر چرم مر گر ٹیڑی اور ہو جاتی ہے دنیا پر سی اور بیٹا یہ کیا لے کیا ہے تو کھانا ہے اور کیا روٹی ہے سبجی ہے وہ روٹی ہے پیاج ہے اس سے خواہ رہا ہوں سکون سے اس سے بڑی ہے کیا کھانا ملے گا تمہیں کیا ہوں کی روٹی ہے پیاج ہے دیسی تمہیں تو یہ کہا تھا بیٹا کہ میں کچھوڑی ہے تمہارے جیب دیل چٹ ملیدہ مانگتی ہے ہر سمیں ہر سمیں چٹ ملیدہ ایسے کھانے کو ڈولتی ہے پتہ نہیں جیسے تمہیں کچھ ملا دائیں گے چٹورا جیب کل لیے تمہیں بڑھاپے میں ایسی بات نہیں ہے بیٹا تو کئیسی بات کروں تم کھیر مانگ رہے ہو پوڑی مانگ رہے ہو ایس بڑھاپے میں کھیر پوڑی دھاؤں گے پیٹ کھارا ہو جاگا تست چھوڑ جاہاں بھی پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس مٹے دی بھاننا پڑے گا ملے من چل جاتا ہے بیٹا تو بتم چل جاتا ہے باستان پس لوگ آئے ہورے من چل جاتا ہے بیٹا جی کیسی باتیں کرتے ہو سو بات دیدار ہے بیٹا سن باتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے چھ مہینے سے میں اس بات کو کہتا ہوا آرہا کس بات کو بات بھی دو گئی کوئی مجھے گنگا جی نماتا بیٹا گنگا جی تمہیں گامن کر رہا ہے کنگا جی نے آسف دھونے کے دوار ہے صلی اللہ. اس لئے گانگا جی بات اپنی چی بات کروں پہلے جی تارک کو پینسن آجائے گی میں دواری کو دواری کو بیش دوں گا اور ماتا پہ تو کب سے اوہ کے آرہا ہے میری پینسن آجائے گی میں دواری کو دواری کو گانگا جی نو ہوں کبھلا جی ایک بات 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 ماتاو ، جاکے تو چی کونسا کیا بار ہوگی ابھی ابھی مان لو تم گنگا جی میں رپٹ جاؤ پھر جاؤ ڈوب جاؤ مر جاؤ پھر پریسان ہی نہیں بنے گی کیسی بات سوچ سائے بیٹا ہو کر کے تو یہاں سنو گنگا جی میں تمہیں کریا ہوں گا گنگا جی تمہیں نبالا ہوں گا ایک تال کو پینسن آیا نہیں تو اور پینسن آنے کے بعد میں تمہیں گنگا جی نبالا ہوں گا اور آرام سے جب گنگا جی نہ نا کھالو روٹی کھالو ایک بات اور بات یہ تھی دیکھ میں رات بار یہاں سویا تو رات کو آگی باریس بیٹا جا رہا ہے اس کا کچھ انتجام کر دے گی کیا انتجام کر دے گی رات میں پانی چچاتا ہے اس بیٹا بڑھی آیا ہے نا پتا جی ارے تھندک ملے گی پانی سے نیچے تراؤٹ رہتی ہے جمین کی اور جمین کی تراؤٹ رہے گی تو سلیر کو سکون ملے گا ایک ہے نہیں دیکھیں مجھے مکھاں آیا ہے ایسی بات نہیں ہے بیٹا کیسی بات کر رہا ہے تو اپنے پتا کے لئے ایسی بات کر رہا ہوں اور سنا ہوں زیادہ جہان بات دو اور بات کھٹیا والی ہے کھٹیا کی بات سمٹا دوں گا تمہاری ایک تاریک کو پہلے پینسل آیا ہے تو دو تاریک کو گنگا جن آیا ہے دو تاریک کو جب تم تین کو لوٹی آگا تو تین کو تو میں کھٹیا بھی دلوا دوں گا اور بتاؤ جیسی تیری مرجیت مجھ ایسا چاہے میری تو پینسل آتی ہے پتا نہیں کہاں کر دیتا ہے سامو سے مار رو اس کا کڑچکون کے گا ہے اس کی بات کر رہا ہے کل لو ہلوائی کے پاس تو میں نے کب دو سالوں سے نہیں گیا دو سالوں کیسے تو پھر سامو سے کھا جاتی ہیں جلیوی مار جاتی ہیں اور بھر بھی مانتی ہیں بار بار بیٹا میں نے ایک گھڑ کی ڈیلی نہیں کھائی تو جلیوی کی بات کر رہا ہے مجھ سے تو کوئی ربو نہ 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 بیٹا میں گیا ہی نہیں ہوں اے اے سا بلا جو کو چھوڑو یہ سب ٹی جگی وادنے بلا توم روٹی کھاؤ اور تاری کانے گا ہی روٹی تو خائر ارے میں تو دھانوں گا میں میری بند میں یہ روٹی دھرک روڑیا ارے تاؤ ہاں بیٹا کھانا کائی کو تم کار رہے ہو تم آرے کچھ نہا بیٹا اے کسی خانا ہوا تیرا تم کائزے آگی آرے مجھے دھانا آگیا کہ وہ کھانا لے کے جا رہا تھا راستے میں مجھے لگ رہا تو پانی نہ لے کے گا وہ روٹی بھو ساتھا کھانا لے گیا ہاں میرا بیٹا ہمیں تمہیں پانی لے کے آئی تھی آرے تاؤ آس تو تم نے جو ہے کھیر پوڑی کچھوڑی بادام کا حلوہ رائے تھا اچھی اچھی میوہ اے کوئی بات نہیں بیٹی تو کھا لیا کیا بات ہے اے نا تاؤ جی بس تمہارا آشروادی بنا رہے مجھے کھانے کی کوئی ضرورت رہا ہے بیٹا 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 بیٹھ کے گیا تھا یہاں پہ دکھانا میں دیکھنا چاہ دی ہو جرہا وہ میں کھا لیا بیٹا سمجھا کرتو وہ کھا لیا بڑتان رکھے پیچھے اور کچھ نہیں ہے تو مجھے دکھا تو دو کچھ نہیں ہے دیکھ سمجھا کرتو دیکھ کیوں کھا مکھا زد کر دی بیٹھ لے اب کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور باتیں نا تاؤ جی اب تم تم اپنی بیٹے اور بہو کی کمیا چھپانا چاہ رہے تو چھپاؤ کب تک ان کی گلتیوں پر پردہ ڈالتے رہو گے یہ بتاؤ ایک تاریخ ہوتی نہیں اس سے پہلے تم پر دواپ پن جاتا پینشن کے لیے نہیں نہیں میرے دونوں بہو بیٹے سب اور بڑی آئیں کوئی ٹھیک نہ آج کی دیٹ میں یہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے ٹھیک ہے نا اور جب تک تمہاری پینشن آ رہی ہے نا جب تک تمہاری اس گھر میں دو روٹی تمہیں مل لہی ہے روکی سوکی جیسی بھی مل لہی ہو بیٹا اگر تمہاری یہ پینشن آ رہی ہوتی تمہاری کپ دھکے مار کے نکال دے دے تمہارا وہ نالاک بیٹا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے اور میں اچھی طریق دکھاؤ تمہیں میری قسم ہے تاؤ جی تھالی دکھاؤ میں نے قسم گڑھائی ہے دیکھ لو اگر کچھ مجھے مانتے ہو تو مجھے تھالی دکھاؤ بیٹا ہے بھاگوان پیاج اور سوکی روٹی اور ان پہ گھی بھی نہیں لگ رہا تاؤ جی یہ کھا کے تمہاری جندگی کٹ رہے ہو ایر سے تو جھان پاک سال دی ہوگے ایک سال میں جندگی کبھا بیٹ ہوگے بات بتاؤ ایتنی جتنی تمہارے مہینے کی پینچل آتی ہے ایتنے میں تو تم کسی آناتھ آشرب میں دیتے تو بچ شا بن کے کھاتے ماں بیٹا دیکھ ایک بات کہی ہے دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں یہ بھگوان کی جو مایا ہے نا یہ مایا سب پر لپٹی ہوئی ہے کیونکہ کوئی بھی بجرگ ایک انسان جو کھر کے پیوار کا جو بڑا بجرگ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں سے اپنے ناتی پوتوں سے کبھی دور نہیں رہ سکتا بیٹا تم تو اتنی وہ مایا کر رہے ہیں ان کی طرف اور وہ کیا کر رہے ہیں انہیں یہ کرنا چاہیے تمہاری کمائی پر جینے والے تمہارے بہو اور بیٹے ایک نمبر کے نالائک ہے بیٹا دیکھ میں تجھے ایک بات بتاؤں بیٹے چاہے کچھ بھی کریں بات کے ساتھ اب اس سے پتہ رستے میں کیا کریں کھیر پوڑی کچھوڑی نہ جانے کتے آئٹم لے کے جانے میں کی تکھائی ہو کوئی بات نہیں سمجھتا میں کبھی گئی پر میں نے سوچا وہ پانی لے کے نہ گیا لگ پانی دے چلوں میں کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں دیکھ وہ بیٹا ہے میں بھاپ ہوں اس کا تمہارے آگے تو کچھ بات کر نہیں بھی ایک کار ہے سچ بتاؤں اور سنو میری بات اب جہان سے اب تم ایک کام کرو میرے سنگ بندہ بن چلو یا آنادھا شرم میں چلو مہا تمہیں اچھی مہا دے نا سابری پینچل کو ان کو مت دو نا بیٹا نا میری بہو بیٹے ہیں میں ان کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں کتنی جندکی ہے میری میری اب کی کھائی اگلے ہم اس کی پتہ نہیں گھنٹے بر دو گھنٹے گی یہ سمجھ دے میں کس کے سارے چیرہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ ارے آن دے کہ تمہارے بہو بیٹا کیسے ہاتھی کے ساتھ دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں یہ دے رہے تو بھائی یہ سو کے ٹکڑ دے رہے دیکھو کوئی کوئی بہت نہیں بچے کوئی بہت نہیں تو بڑے بوڑے کا بھی تو من بچے جیسا ہی ہوتا ہے ان پہ جوانی رہے گی صدا گڑا پناہ گا جب ان کی اولاد ایسے کرے گی تب ان کی اکل دکھانے پر میں بات کس سے کر رہی ہوں تم تو خود نہ سمجھتے ہو اب تم میرے ساتھ چلو گے نہ بتا دو بس نہ بیٹا کیونکہ داو جی مجھ پہ یہ سب دیکھا نہیں جاتا ہے نہ بیٹا تو اپنا کام کر میں یہیں ٹھیک ہوں اپنے بابو بیٹے میرے جیسے بھی ہیں میں ان کے پاس ہی ٹھیک ہوں ارے ٹھیک ہے تمہاری اچھا مرو کٹو ہی نہیں پہ مجھے کیا مطلب اور سنو یہ پانی دھارا پی لینا تم سے اتنا سمجھا لیے تم نہ مانتے ہو کسی کیلئی ٹھیک ہے بیٹا بھائی 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 بھگتانی بھگتانی ہاں ارے کیا ہوا ایسے کیوں بات کر رہی ہو بھگتانی نہ کہوں تو اور کیا کہوں بڑے بھوڑوں کی تو بہت سیوہ کرتی ہو ایسے ہے نا کیوں میں تو بہت کرتی ہوں پیتانی کی سیوہ دیکھتی ہے دیکھتی ہے جو سوکر ٹکر دیتے ہو یہ بات بند تھنگی ایک منٹ پہلے میری بات سن لے بیسے تو مجھے کوئی مطلب نہ تیر گھر کے ماملے میں ایک بات بتا توں پورے دن بنی تھنی گھومتی ہے کم سے کم اس بھڑے کا حال تو پوچھ لیا کر اس کے کپڑے دھولے چائے پیئے روٹی کھائی ہے کا نہ کھائی ہر مہینے پہ ہر مہینے تو تم پہلی تاریخ کو تم اسے ایسے لے جاتے ہو ہاں تمہیں سال تمہیں مہینے میں ایک ہی بارے آگا میری پتا جی کے آہ کل کی آئی موسیٰ کتی جوان چلا رہی ہے دیکھو تو دیکھو میری جوان چلا رہی ہوں ارے میری پتا جی کے لیے کھیر پوڑی بنا کر بھیجیا ہے ہاں چپ رہے کھلی سیوہ کھٹیوں کھٹیوں دھان رکھتیوں چل لہی ہے میرے پاس بتا چلو ان کے پاس چلو ان کے پاس چلی میں بتاؤں گی کتے کھیر پوڑی دیکھا ہے تو اور تیرا خزم ہاں ہاں نہ چل لہی ہے چل لہی ہے آ چلو میں ماں چڑپڑی پو چل لہی ہے جس میں سے پانی ٹپکتا جس میں وہ تاؤ سوتے ہیں ہاں تو ٹپکتا ہے بڑاپا سو لے بڑاپا تجھ پہ بھی آگا کل کو تیری آلات ایسے جیسے وہ کر رہے ہیں تیرے ساتھ بھی ایسی کرے گی آئے تو ہم کیا غلط کر رہے ہیں ہاں غلط غلط کے لیے تو اچھا پانسا کر رہی ہے تم تو سوتے ہو تم تو سوتے ہو ایسی ہو میں کو لروں میں ہاں اور وہ جونپڑی میں سے بارش ہو رہے ہیں بیسے ہی موساب خراب چل لہا ہے اس میں دے ٹپ ٹپ پانی بھکواس کر رہی ہے اور کیا بھکواس ہی کر رہی ہو جا وہ ہے کان تیرا آدمی کا میرا آدمی ہاں وہ جا دا بھک جا دا مباباپ کی منام کی مالا جب تک ہو میں ہے نا میرا آدمی کا کیا کر دیا میرا آدمی تیرے آدمی نا ہاں تم لوگوں کو نرک میں بھی جگہ ملے گی بڑے پوڑے ساتھ میں ایسے کر رہے ہو بھاگوان کی مندروں میں بھاگوان کو پوچھ رہے ہو ماں باپ جھوٹا لگا رہے ہو یہ کونسی پوچا ہے ارے اصلی سیوہ ہوتی ہے اصلی تو پوچا وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی سیوہ کرتا ہے اچھا نا بہت دیکھا ہے بہت جانت بہت اپنی ماں باپ کی سیوہ کر رہی ہو ہوتی ہے اور رہی بات سیوہ کی میں دیکھنے جا رہی ہوں نا ہاں تو ایسا تو ہم بھی تجھے دیکھنے نہ آرہے کہ تو ٹھیک رکھ رہی ہے یا نہ رکھ رہی ہے ہاں ہم تو ٹھیک رکھ رہا جیسی بھی رکھ رہا ہم ٹھیک رہا پتا جی کو ٹھیک ہے ہاں بہت اچھی رکھ رہی ہے چپرے ہاں ہمارے خاندان کی نا گاؤں کی تو ہوں سمجھنا آگئی تو تخل لید ہوگی میرے گھر میں آگئے میرے گھر میں آگئے تکھل نہیں اور تو بہو ہو کی جوان چلا رہی ہے ہاں جب جب میری شادی ہوئی دیرہ جوان بڑا میری شادی پہ ہاں تو جوان چلا رہی ہم اسے آگئے تبی تو جوان چلا رہی ہاں بلکل بیسے خاندان سے آئی ہے ہاں تم بہت اچھے خاندان کیوں چلا رہی تکھل دے رہی میرے گھر میں آگئے آگئے خراب کر دیا میرا آجی سنتے ہو آرے باہر نکلو ہم یہ بتاؤ تم روٹی کس کے سامنے دیکھ آئے تھی کسی کے سامنے روٹی نہ دے گیا میں تو اکیلے دے گیا روٹی اور ان کو کہا کسی کھالو اور دھانی پہنچا دی گھر پہنچا دی آرے وہ سونیا ہے پڑا سمی جو رہتی ہے وہ ملویتی راستے میں تمہارے پتا جی بدا نمی کرتے پھر رہا دو روٹی دی روکی روٹی پیاس مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہمارے گر میں لیفٹ اینٹ کیون نہیں ہے جب میں نے سمنا کر دیا کہ ہمارے گھر ماملے میں بیچ میں بھول لیکی کوئی گھلند آج پھر بیچ بار بار تیری عورت کو اچھی تمہارے اوپر کھنجر چلا دیا تمہارے اوپر کھنجر چلا دیا تمہارے ایسی جبان چلے گی نا آدمی جب پہلے سے اس کے ساتھ کچھ کہے گا تم نے دنیا برگی اس کو سنا دی پیتا جی کے چکر میں اور سنو پیتا جی کے چکر میں تمہارا کہنے کا حق ہے پیل تو مجھے یہ ہے کہ پہلی بات تو اس گاؤں کے ہوں اسی گاؤں کی میں ہوں مجھے پیتا جی کے سنگ بیٹھے اٹھے ہیں بچ پن سے انہوں نے مجھے گودھر کھلایا ہے اور دوسرے بات یہ بتا کہ تم اپنے اس گھڑے کو تاو جی کو مہینے کی پہلی مطلب مہینے کی پہلی تاریخ پہ تم کھٹا چے پینچن لکان لے چلے جائیں گے جی میرا کھر پوری کچھوڑی میں لے کے جا رہا ہوں پیتا جی کے لیے میرا باپ میں اس کو کیا کہتے ہیں سوکی روٹی دو ہری روٹی دو تا جی دو میں اس کو آٹا گھلا گا مطلب کیا ہے اس کو بیس مطلب دیں بیس مطلب دیں تم بھال تمہیں بیس کرلیوں تم بھال تمہیں بھساد کی جڑ بن نہیں ہے جبکہ تمہارا کوئی مطلب بھی نہیں ہے بھالت کی جڑ میں یوں نہیں ملو اور دیکھ سن اگر کسی اور کے ساتھ بھی دلاؤ رہا ہو گا اس کے لئے بھی آواز اٹھا دیں دیکھیں دیکھی اگر پہ اسی بات پہ رہو اسی بات پہ رہو اب میرا باپے میں جو چاہے وہ کروں گا اور جس پر روکا جائے وہ روک لے گا روکوں گی روکوں گی نا ابھی تو تیری اکل دھکانی لگوانی ہے مجھے روک جائے بیٹا ہم لڈا ہم لڈا ہم لڈا آ گیا آپ دیا ہے دنیا بھر کی سنا گیا آیا ہوں جیسی میرے موں میں آئی بیسی بکتے آیا ہوں سچ میں کیا کہہ رہی تھی پر خوش کہہ گی کیا ہوتی کو لے کہنے والی میرے گھر کا میٹر ہے میں دیکھوں گا صحیح کیا دیا پر ایک بات ہے کہ دخل دینے والی بات نہیں ہے کچھ گلتی ہماری بھی تو ہے اب بھائی جب تک یہ بڑھا اس گھر میں رہ گا تو کن کن سے لڑتے بھریں گے ہم میرے دماغ میں ایک آئیڈیا چل لائے بول اگر ہاں 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 ہی بھرے تو بتاؤں تجھے آئیڈیا کیا میرے دماغ میں یہ چل لائے کہ کیونہ اس کا بڑھے کا میں ایک دیمہ کرا ہوں دسلاک کا ہاں بیبا کرا کے اور تو لے جائے اسے گھنگا جی نے لانے کیا میرا ہے گھنگا جی نہیں آیا گھنگا جی میں چھوڑیا نمست ہو جائے کہ دسلاکھ ہم یہاں لے لیں گے رہ دی رہ دی ایسا کہت ہو ٹھیک رہے ہوں ہزار پانچھو کھڑشے کی بات ہے کوئی جانتا کوئی روز روز کی جھگچک اور کھلیش سے بچ جائیں گے بھٹا کا بھٹا چلایا گا ڈس پانچھلاک ہمیں مل جائیں گے اور کیا کہیں پینسن کا پیسہ رکھ جائیں گے رکھ جائیں گے دسلاکھ ایک سنگا جائیں گے اس کے بعد گھر مکان بنائیں گے ہم سے بڑیا سکون سے آرام سے رہیں گے بڑھے سے بھی چھوٹ کارا مل جائیں گا بڑھے سے بھی پڑھے سے بھی تو چل اور تو کیا کہیں گھنگا جی کی تیاری کر اور میں بڑھے کے آج بھی مکارا پہلے تم بھی مکاراو میں چاہ رہا ہوں بس ڈالی کام سے آیا تھا پیتہ جی کیسے آیا بتا میں اس لیے آیا تھا دیکھو ایک سرگار کی طرف سے یو جنا یہ یو جنا یہ ساٹھ سال سے اوپر کے آدمی کا بیمہ ہو رہا ہے اچھا اب تم ایسا میری بات مانو تو تم اپنا بیمہ کرا لو اور دسلاک کا بیمہ کرا دے رہے اور دسلاک کا بیمہ جب کرا دو گے اگر تمہاری اگر کوئی پریسانی ہوئی ہاری ہے بیماری ہے کوئی پریسانی ہے تو وہ پیسہ تمہیں بیماری میں مل جائے گا بیٹا پر میں کیا کروں گا بیمہ کرا کے میرا تو پینسن کا ہی پیسہ اتنا آتا ہے کیوں بگواس کرتی ہو پینسن کے زندگی میں کھانے کو دے دیں جب پینسن کا پیسہ آتا ہے اس پینسن پہ آخری نٹیری پڑی ہے تم ارے میں کہہ رہا ہوں تمہارا بیمہ ہو جائے گا سرکار جب پیسہ دے رہی ہے تو لینا کیوں نہیں بنتا نہیں بیٹا دیکھو ہم دیکھو غلط کانونی اپرات کیوں کھریں کانونی اپرات پتہ ہے جی تمہارے کانونی اپرات کے چکر میں مجھ پہ گناہ نہ ہو جائے بیمہ پولیسی سے پہلے تمہاری گھردن گھوٹ کے میں تمہاری جان لے لوں اور کیا کہتے ہیں تو میں نہ ادھر کا چھوڑوں نہ ادھر کا چھوڑوں پھر چھپ چلو میرے ساتھ اور بیمہ کرو چلو کیسی بات کر رہا ہے بیٹا میں نے اتنے گھر بغیرہ سب تمہارے لیے بنوا دیئے سب جمین جا جات سب اپنے پاس بہت ارے تو یہ ساتھ جمین جا جات کو چھاٹیں گے ہم کھا لیں گے ارے یہ کام تو ارے جب بھریمہ دس لاکھ ملا ہے تو اس کو لے کیوں نہیں رہے چلو 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 بیمہ کروانا چلو جو کام نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کام تمہیں کر رہا ہے کام سب ہو گیا سنو میری باپ تم گنگا جی جانے کی کہہ رہے تھے بہت دن سائی تو کام لے جائے گا ارے میں نہیں لے جا رہا بہو جا رہی ہے کل تمہارے کپڑے لتے جو بھی نہیں ہے اپنا سامال لو اور کل چھپچانے گھن گا جی چلو سو بہونی درینج چلو بہそ رہے بے سرے تونہ یہ ٹھیک نہیں کی ہم چھپ برا کہ ٹھیک نہیں کیا ارے اپنے بھاڑے کے لئے دنیا کر دیا اور چھپتا ہے کہ جو بھڑی بچ ہو جا سو بھا ٹھے پاچ مجھے بہو ہے جائے گی بہو کے ساتھ گھن گا جی آنا اور لگتا پہ اپنے کپڑے بھا پہنے پہنے بھو کر لیا لگ لیا جاو ترپال تو پڑھا دیتا اس پر چھپ پڑھا ہے جب پوری گنگا جی تو میں دنہار رہی کو دے رہا ہوں تو اس پر بھی ترپال کی جلو گھتے ہم لتا ہم لتا ہم لتا ہے یہ لے بھی ماں کے کاغل ہو گئے تیار اب چھپ چاہتے ہیں اچھا تو کیا ہے میری بات سن دھیان سے اب دوسرہ پانچ بجے واری ٹرین سے پیدا جی نے ملیہ سب تیار پانچ بجے واری ٹرین سے لے گا رہے پہنچ پھٹا پڑھ گنگا جی اور گنگا جی سنو پکے گھاٹ پہ نلانا رہی ہے تو اس کو لے جائی ہو کہا گھنے بیس روپے لے گا ناب بالا ایک سواری ہے ہاں بیس روپے میں نام میں بیٹھ کو پلی پار چکی جیسے سنو لے گا پڑھتی ہے بیچ نیر میں ناب بالے کے سامنے دبائی گی تجھے پکڑا ما دیتا وہ ہاں جی بھی صحیح کہہ رہا ہے ہاں پلی بار لے گئی ہو پلی بار چکتی ہے بیس بگیرہ مردہ گھاٹ ہے مہیں پہ نلانے کے باہانے اور دھوڑی پیٹ پیٹ ملنے کے باہانے کے باہانے کے باہانے کے باہانے سرکا دیو ہاں یہ خیل ہے سرکا دیو اور اس کے بعد چپچانی گھرا جی ہو پھر بات 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 کا سسٹم مازو بنا کردوں کی کیا مازو بنا کرداری دو رانے گی مازو بنا کردیں گی یہ ہاں میں تو لگتا ہے میری تو بددھی نہیں ہے ہاں بددھی نہیں ہے بہتے بھی حسین ہے بہتے بھی اور لوگی بددھیو گھڑنوں میں ہوتی ہے اور چپچانی گھر آجیوبادہ میں گھر آکے لگو ما کیا کہ کرنا کیا نہیں کرنا خیلی آجا پاس بچسل بچ سنوں گے ٹھپچ بچسل اس جان کو پس بھاگا ہوں ہماتے ہیں بان جاندی تیار تمہارے ایک جوڑی کپڑے لٹے میں رکھوا دیئے اچھی بات ہے کہ تُو نے میری میں آخری اچھا تھی گنگا جی نایا اور مجھے غریبا پانی لگنا ہے تو غریبا پانی لگنا ہے پانی بیت روزش ٹاہو تک آجا چاہوں یہ کتنا اچھا گھاٹ بون رہا ہے کتنا بڑی ہے پیٹا جی اس گھاٹ پہ تھوڑی نہ رہیں گے ہم تھوڑا آکے چاکے نائیں وہاں اچھی جگہ ہے وہاں پہ تمہیں بٹھا کے نواؤں گی پیٹھ میر مڑ کے نواؤں گی تمہاری بیٹا دیکھو یہ پکا گھاٹ ہے کتنا اچھا گھاٹ ہے میرا تم من یہیں بیٹھ کے نانے کو کر رہا ہے نہیں پیٹا جی آرے تمہیں وہاں نواؤں گی دیکھو تو صحیح تم آرے تم میرے ساتھ چلو آرے چلو تو صحیح پتا جی آرے چلو 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 دیکھو دیکھو پتا جی یہاں تو کتمی گھنگا جی بھری بھی چلو ہاں پتا جی تمہیں یہاں آنگی میں دیکھ رہا ہے نا اب میں اسے رکھ دے رہوں اب تو میں ایسا کروں میں چھڑی کریے چھڑی لے پتا جی تھوڑا پوزا پوزا کر لیجے پھر لہ لے نا بڑے بڑے پورکوں کا نام لے 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 اب بڑے گیا پانی میں یہ تو گیا بہتا ہوا اس کی تو رامران ساتھ ہو گئی میں نکل لوں یہاں سے چپ چا کوئی دیکھے تب سے میں نکل لیتی ہوں اے یہ چھڑی اے اس کا میں کیا کروں گی اسے اتھیا کروں گی یہ پہ سپڑے لے 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 لےنے اے اسے بہتا اے ایسے باتا کیا باتا ہے کیوں ایسے مو کیوں لٹکا رکھا ہے جندگی نشٹ ہو گئی ہماری تو ہماری پاس تو جینے کا کوئی ادےہ سنی نہیں بچا کیوںroleum جندگی پہ کسو لوگا دیا گرہے اے وہ تھا چکر پڑسکرنے لے گئی تھی بیغ پتا جی کو کہ بھے گنگا جی نہیں لانے اور گنگا جی نلالے لے گئی پتہ نہیں کہا پیتا جی بچڑ گئے اب بچڑ گئے اب پیتا جی ملنے ہی رہے ہم کیا کریں کیا نہ کریں ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہمیں تو یہ سکون نہیں ہو رہا بچڑ گئے وہ کوئی بچے ہیں جا بچڑ گئے ہری دوار گئی تک ہو گئے گئی بھیل باڑ میں ادھر ادھر ہو گئے وہ ہی ہوا بچڑ گئے اب بچڑ گئے اب وہ آگئی گھر بچاری بہتنا تو روٹی بھی نہیں کھائی کھائی کھلے سے ابھی تک اور مجھے تو اپشنتہ ہو رہی ہے ہم لوگ کیسے رہیں گے اپنے پیتا جی کے بنا اور ان کی تھوڑی بہت پہنسان آ جاتی تھی اس سے تھوڑا بہت گو جارا چلتا تھا اب مجھے تو بیما کمپنی کو اور جواب دینا پڑے گا بیس لاک دس لاکھ بیما تھا ان کا بیما کمپنی جب تک بیمانی دے گی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بہت خوئے نہیں خو دیئے سمجھ نہیں پا رہی ہے بہت دکت میں آگئے مجھے تو یہ چندہ ہو رہی ہے کہ ہم کیسے چیئیں گے تم بڑیا جی ہوگے اب تو اور پیرے سوار بڑیا بڑیا جندگی کٹے گی تمہارے جو سمجھ لوگ پورا کھانے کو دوڑ رہا ہے گھیر پہ جاؤں تو گھیر کھانے کو دوڑ رہا ہے پیتا جی نہیں دیکھ رہے اتنا دل میں ایک دم کچھ کھانے کو نہیں دوڑ رہا جب پیتا جی رہتے تھے جب پیتا جی کھانے کو دوڑ دیتے ہیں تو چھپتے تھے کارٹے کی طرح تو مرے لگتا تھا لیکن میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا بھائی انہیں مجھے جنم دیا اپنے باپ سے پیار نہیں کروں گا تو کس سے پیار کروں گا سوکی روٹی چار دن کی بات سے کھلا رہے یہ پیار ہے یہ بیٹے کا پیار ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے بس میں تو جا رہا ہوں بیما کمپنی کی طرح اگر جانچ پڑھتا نہیں ہو گئی ہو ان کی اب جانچ کرنے آئیں گے کیوں رہی ہے بتا پیتا جی کو مرے ہوئے دو دن نہ ہوئے تجھے ابھی پہلے تو بھی تیرے ہوں گی جب پڑھے گی جب کیا کہتے ہیں دو پیسہ ہوگا انہی کے پیسے سے ہوگا پھول ملانگے بات سے یہ ہی ہے ان کی ان کی باڈی کا پیسہ جائے گا مرے ہوئے کا اور کیا کہتے ہیں اسی کے بعد ترنت انتی تیرے بھی کر دوں گا کہ نہیں آیا پیسہ تو میں تو تیرے بھرہ مل بیٹھا کے اور سدھی کرنگا جل کے گھر میں چھیٹا مروا کے اور نمستے کروں گا کیوں رہی ہے میں بتا جارز وہ حقیقت میں وہ گھر وہ کئی گھر گیا وہ کئی کئی بیسے کئی بلٹ گئے ہوں گے بلٹ رہی گئے گھنگا جی نہ رہے تھے بہو کیا کہتے ہیں بہوی سنگ میں تھی اچانک کہ ایک دو لہر آئی بھے گئے اب بھے گئے بہو بیچارین تمام بہو نے اب جار ڈر والی ہے مجھے تو کچھ گڑھڑ لگ رہی ہے ہاں یہی گاؤں لگتا ہے ارے بہن جی نمستے نمستے آپ اسی گاؤں سے ہو ہاں ہاں میں اسی گاؤں سے ہو اچھا اچھا چھلو اچھا ہوا مجھے کسی کا پتہ پوچھنا ہے کس کا ارے ایک منشیلال ہوا کرتے تھے بچارے اب نہیں ہیں لیکن ان کے بیٹے ہیں پریمچت بھگت جی جنہوں نے عرضی لگا رکھی تھی جو بیمے کے لیے ان کا 20 لاکھ روپے کا بیما پاس ہو گیا ہے 20 لاکھ کا بیما ہاں یہی خوشی کے لیے میں ان کو سرکار کی طرف سے 20 لاکھ کا چیک دینے ہوں پریمچت بھگت جی کو پہلی بار تو وہ بھگت جی نہیں ہے خالی پریمچت نام ہے اس کا اور ان کے پتا جی کا تو ہاں منشیلال ہے ہی ہے ہاں ہاں منشیلال جو تھے ہاں ہمیں ان کی فرمیشن مل گئی ہے وہ وہ تو اس دنیا وہ مل گئی ہے لیکن ان کے بیٹے نے ہمیں جو عرضی لگائی تھی کہ میرے باپ کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ میرے نام سے میرے چیک پہ آ جائے تو ان کا چیک لے کر آیا ہوں میں پہلی باپ تو دیکھو سر وہ مرے نہیں مارے گئے ہیں مارے گئے ہیں ہاں مطلب یہ کہ یہ سب کو جو یہ لوگوں نے سڑیانت رچائے یہ صرف بیمے کے ہی کارن رچائے تاکہ انہیں مرا ہوا دکھا کہ یہ بیما مل جائے اور دوسری بات ماں باپ کی ایک بات بتاؤ سوکی روٹی دینا چار چار دن کی باسی روٹی دینا اور دوسری بات ان کی باؤ جو لے گئیں اور تب ہی سے وہ گائب ہے اب تم لگالا وہ بچے تو این ہی جو گانگا جی پر کھو گئے تو پولیس میں ریپورٹ وغیرہ نہیں کروایا انہیں تو بیما چاہیے اور وہ آپ لے کے جا رہے ہیں دیکھیں میرے فائر میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ ان کے پتا جی بیماری سے ان کا دھیانت ہو گیا تھا لہذا ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں سرکار کی طرف سے کہ ہمیں جو ہے ان کے جتنا پیسہ بیما کیا تھا ہمیں مل جائے وہ بلکل بیمار رہی تھے اچھے بھلے خوب اٹھے کٹھے تھے ان کو کچھ بھی نہیں تھی اچانک سے آدمی لا پتا ہو جائے سمجھ گیا بہن جی سب سمجھ گیا یہ پیسہ ہے نا جب آدمی کے پاس آتا ہے تو آدمی کے بلکل تے بر بدل جاتے ہیں اس کا مطلب ان لوگ نے اپنے پتا جی کو مارا ہے اور پیسے کے لالچ میں دیکھو بہن جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کا مجھے سرکار کی طرف سکر یہ بیما بھیجا ہے تو میں جب تک پورے پروف کے ساتھ اس کو پوری فرمیشن نہ لے لوں گا جب تک یہ ایک پیسہ ان کے ہاتھ نہیں لگوں گا بس لیہاں دے گرگے مجھے ان کا گھر بتاتے ہیں چلو کوئی تو آدمی ہے جو ان کے لئے لڑ رہا مطلب کوئی کھڑا ہوا بیسے سامنے والا گھر میں وہاں چلے جاتا ہوں اور ایک نمبر کا حرامی آدمی ہے اس کی باتوں میں تو آمد جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تنمیم نمستے ہم یہی گھر ہے ارے گھر پہ کوئی ہے کون ہے نمستے مجھے ان سے پریم چند بھگت جی سے ملنا ہے مجھے ان کو بلا دیں گے آپ وہ تو نہیں ہے نہیں ہے کہاں گئے خیتوب کی طرف گئے ہیں اچھا آپ کو کیا کام تھا ارے کام مہم تو یہ ہے کہ میں بیما کمپنی سے ہوں جو ان کے باپ تھے منشیلال جی ان کا بیس لاکھ روپے کا چیک لے کر آیا ہوں اگر وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ارے نہیں ہے رکھئے رکھئے ارے ہیں میں ابھی ان کو بلا دیتی ہوں بلا دیتی ہوں بلا دیتی ہوں بلا دیتی ہوں ملونے ہوں پریم چند بھگت جی بڑے بھگت جو بات ہی بس بھی 20 لاکھ روپے کا چیک دینی آیا تھا لیکن ہا تو بس میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر ان کو ہوا کیا تھا ایک منٹ 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 اس کا مطلب وہ لڑکی صحیح کی رہی تھی ہوں تو گنگا جی میں لے گئی تھی ہوں لیکن اس سارٹیفیکٹ میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے جو سارٹیفیکٹ لگایا ہے کہ آپ کے پتا جی پچھلے چھے مہینے سے بیماری کے حالت میں چل رہے تھے اور وہ مجھے اپنی ذرا سمجھ رہو کیا شکل سے رشوت خور آفیسر سمجھ رہو سرکار جتنا ہمیں دیتی ہے نا اس میں اچھی طرح سے اپنے گزارہ کر لیتے ہیں تمہاری طرف بیمانی نہیں کرتے اور مجھے تو یہاں پر شک مدر کا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس بھی سلاک کی رکم کو لینے کے چکر میں اپنے پتا جی کا خون کر دیا مجھے اس نے اس نے کیا اس نے کیا 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 رہے ہو چلو پٹا آجو اب سرکاری تمہارا کیا کیا تا منہیں تم نے اس کاکا لہا کیا جنہ میں تو گھوڑتا تکو ہے لوگوں کو بیس لاکھ کے چکر میں اپنے دیپتا جیسے باپ کو مار دیا تم لوگوں نے اس کو بول رہا ہوں کہ جا کے دھکا مار کے ارد تجھے سے آدمی کو دھوپ کے مردین مردانا چاہیے ارد تجھے سی اولاد اور تم اپنے پتی کی بات مارگیں صرف بیس لاکھ کے لالچ میں بڑی رکم تو بڑی ہوتی ہے لیکن 20 سال کی صدا بھی بہت بڑی ہوتی ہے تو اس میں میری کی کھنٹی ہے کھنٹی ہے پولیس تو اس کو پکڑ کے لے جائے آئیڈیا تو تیرہ تھا نا میں ملان تو تو ہے تو نے اپنے باپ کو مر بایا سمجھے اور ہاں تم دونو کیا گریر باتو کی کہانی ختم ہو گئی ہوتا میں تمہیں اپنے چھوٹی سی کہانی بتاؤں میں کوئی الائسی کا آفیس نہیں ہوں سمجھے اور مجھے الائی سی والوں نے خود یہ ریپورٹ کر کے بھیجا کہ جا کر پتہ لگائی ہے کہ اس کا جو ہے پریم چند بھگت جی کا جو باپ ہے وہ کیسے مرایا اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم لوگوں نے اپنے باپ کو لالچ کے چکر میں مار دیا اب جو جیل میں چککی پیس ہوگی نا جب پتہ چلے گا چلو میرے بہنجی نمستے نمستے آپ کی انفرمیشن بلکس صحیح نگلی اری یہ تو تم تو کیا دھوکے بار دیں گے آری یہ تو خونی ہے دو نو خونی سچی ہاں اور دیکھر میں میں انسپیکٹر کبیر خان پھر بولا بیچ میں میں اسپیکٹر ہوں اسپیکٹر کبیر خان کیونکہ مجھے جو ہے یہ انفرمیشن لائی سی والوں نے دی تھی تاکہ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں اب ان کو بیس سال کی کم سے کم صدا ہوگی چھوٹا ہے اپنے باپ کو مار دیا چھوٹا ہے اور یہ ناگن تیری بی بی ہرے تم لوگوں کو شرم آنی چھوٹا ہے اس کی بجائی سے نہیں تو تو ایک بات بتا اس کی بات مانے گا عورت کی بات مانے گا تو ہے اسی کناس کی بات چلو 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 اٹھا ان کو لے جا کے نوستے اچھا تبیر نام تھا ان کا سعیت موسیقی